بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اگریکلچر ایکسپورٹ زراعت نامہ اچھا آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے گموسز یعنی گوند والی بیماری اور سڈن یعنی ترشاوہ باغات کے جتنی بھی عودیں وہ کیوں خوشک ہوتے ہیں ایک دم سے اچھا آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ پھر موجود ہے عبدالرحمن صاحب عبدالرحمن صاحب کو ہم خوش آمدید کہہ دیں اسلام علیکم عبدالرحمن صاحب عبدالرحمن صاحب عبدالرحمن صاحب یہ جو گموسز اور سڈن ڈیٹ جو بیماری بہت زیادہ جو ہمارے ترشاوہ جتنی بھی باغات ہے اس میں بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں لوگوں کو مطلب لوگ ہر جگہ پہ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک دم سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے اچھا آج ہم آپ سے مختلف جو سوالات ہیں پوچھنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے اچھا عبدالرحمن صاحب آج کا میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ یہ کون گون بیماری جو ہے جس کو ہم گموسز انگلیش میں کہتے ہیں یہ سڈن ڈیٹ کیوں اس طرح ہوتا ہے اس حوالے سے جی ہمیں بتائیں ذرا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گموسز کی جو بیماری ہے اس کی وجوہات جب ہم جانتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بیماری کی وجہ ہم جانتے ہیں کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بیماری ایک ففوندی کی وجہ سے ہوتی ہے اور جس کو ہم فائٹ آف طرح فنگس کہتے ہیں اس فائٹ آف طرح فنگس کی بہت ساری سپیشیز ہیں جو مختلف سٹرس کی مختلف اقسام پہ حملہ آور ہوتی ہیں تو یہ جو ہے نا زیر زمین ففوندی ہے جو اکثر جو ہے زمین کے اندر ہی رہتی ہیں اور ان جگہوں میں جہاں پانی کی زیادتی ہو تو اس علاقے میں یہ ففوندی بہت زیادہ زمین میں پائی جاتی ہے اس ففوندی کو ہم وارٹر لونگ فنگس کہتے ہیں یعنی ایسے بغات جن میں پانی کی زیادتی ہوتی رہے تو اس بغات میں یہ گموسز والی بیماری سب سے زیادہ ہوتی ہے یہ بیماری کی وجہات میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو پانی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے بغات میں جب ہم فصلات وغیرہ برسیم وغیرہ لگاتے ہیں تو سردیوں میں ان کو پانی زیادہ لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ جن بغات میں جو اپنا کوئی نہ کوئی جڑیں اور ترنا زخمی ہو جاتا ہے حال وغیرہ کی وجہ سے تو اس میں بھی یہ جو ہے بڑی تیزی سے آتی ہے تو اس طرح ایسی زمینیں جو زیادہ دیر پانی جن میں کھڑا رہتا ہے یعنی جو بھاری زمینیں ہیں جس میں اگر پانی لگا ہے تو کئی کئی دن پانی جو ہے خوش نہیں ہوتا تو ایسی زمینوں میں یہ پھر محسز والی بیماری یہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ابتدا پھر جڑوں سے ہی ہوتی ہے آچھا جی آچھا عبدالعامان صاحب آپ نے تو ہمیں اجوہات پہلے سے ہی بتا دی ہیں آچھا ہمیں آہ عبدالعامان صاحب اس آہ بیماری کے جو علامات ہوتے ہیں وہ ہمیں بتائیں جو جڑ پہ جڑ کی اوپر اور تنی کی اوپر آہ جو آہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں آہ پلیز ہمیں وہ بھی آہ ذرا ڈیٹیل سے بتائیں ہاں جی جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک سائل برن فنجائی ہے یعنی ایسی پفوندی ہے جو زمین کے اندر ہی موجود رہتی ہے اور سب سے پہلے اس بیماری کا حملہ جو ہے وہ جڑوں پہ ہوتا ہے تو جب یہ جڑوں پہ حملہ کرتی ہے تو اس وزیر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے کے جو فیڑنگ روٹس ہیں جو جس کو ہم جالا یا خوراک بنانے والی جڑے کہتے ہیں تو اس بیماری کی حملہ کی وجہ سے یہ خوراک بنانے والی جڑیں بالکل ختم ہو جاتی ہیں اور اس میں جب ہم جڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ پورا جو اس کا گچھا ہے وہ بندے کے ہاتھ میں آجاتا ہے اور نیچے سے بالکل بریق سی جڑ نکلاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک بنانے کا عمل پودے کا بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس طرح جو ہے یہ پودا ہیستہ ہیستہ جو ہے پھر پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب پودا جو ہے پھر آپ نے پوری خوراک نہیں بنا سکتا تو اس میں اس پیلا ہونے کے بعد یہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پودے پہ پلات شروع ہو چکی ہے اس کی وجہ سب سے یہی وجہ ہے کہ جو پودے کی جڑیں ہیں وہ پودے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتی اور پودے کی پانی کی اور خوراک کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ جڑیں پوری نہیں کہا رہے ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پودا پیلا ہو جاتا ہے اور جب پھر اس ایسے پودے میں یہ ہوتا ہے کہ پھل بھی بہت زیادہ لگتا ہے پھل کا سائز بھی چھوٹا رہ جاتا ہے اور یہ پھل کا کوالٹی بلکل ہی خراب ہو جاتی ہے تو ایسا پودا جو ہے پھر اب جب گرمی کا موسم آتا ہے مئی جون سے لے کے ستمبر تک ان دونے میں جب پانی پودے کی پانی کی ضروریات بہت بڑھ جاتی ہیں تو یہ پودا پھر سڈن ڈیتھ میں چلا جاتا ہے،نیکما دیکھیں گے کہ یہ پورے کا پورا پودا جو ہے وہ ایک ھڈن ڈیتھ میں چلا جائے گا ایک ہرہ بڑا پودا جو ہے اس میں اچانک یہ تصویر دیکھ لیں آپیں یہ ہرہ بڑا پودا جو ہے یہ اسی بیماری کی وجہ سے سڈن ڈیتھ میں چل جاتا ہے تو یہ جو سڈن ڈیتھ کی یہ اچانک موت کی آپ وجہ بتا رہے تھے تو اس میں اس بیماری کا سب سے بڑا رول یہ ہے اور اس کی ابتدا جیسا کہ میں نے بتایا کہ جڑوں سے ہی ہوتی ہے جڑوں کے بعد پھر یہ بیماری پودے کے تنے پہ شفٹ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تنے پہ جو اس کی علامات شروع ہوتی ہیں تو یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس اس میں پودے کے مختلف حصوں سے گوند نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور پودے کے جس حصہ سے پھر گوند نکلے گی تو پودے کی وہ سائیڈ یا وہ والی شاخ جو ہے وہ دور سے پیلی ہونا آپ پیلی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ پودے کی اس شاخ کو خوراک کی سپلائی باندھو جاتی ہے اور وہ شاخ پیلی ہو کے پھر پودہ جو ہے مرنے کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ یہ جو محسز ہے اس کی وجہ سے اس کی جو جلد ہے پودے کی جس جو ہے وہ گل سٹ جاتی ہے اس میں خراشیں پڑ جاتی ہیں اور یہ چھلکہ جو ہے بلکل پودے سے اتر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیکسٹ سیر میں یہ دیکھیں کہ یہ پودے کی بیس پہ آپ کو یہ پورا چھلکہ اتر چکا ہے تو ایسا پودہ جو ہے جس کو پھر پانی کی خوراک کی سپلائی ختم ہو جاتی ہے اور یہ پودہ پھر ایستا ایستا جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس طرح یہ بیماری جڑوں سے تنے پہ شفٹ ہوتی ہے اور تنے کو پھر جس طرح دیکھ رہا ہے کہ اس کا چھلکہ بالکل ختم کر کے گال دیتی ہے تو اس طرح یہ بیماری جو ہے پودے کی سڈن ڈیت کا اور اور جھاؤ کا جو ہے یہ سباب بنتی ہے اچھا عبدالعمن صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس بیماری کے جو انصداد ہے وہ ہم کیسے کریں گے جس میں کیمیائی اور غیر کیمیائی دونوں طریقے ہمیں بتائیں دیکھیں جی اس بیماری کی وجوہات میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ بیماری پانی کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ بیماری جب ہم اپنے پودوں کے تنوں اور جڑوں کو کسی بھی وجہ سے زخمی کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے اور یہ بیماری اس کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ جن پودوں کا پیوندی جوڑ جو ہے زمین کے بہت قریب ہوتا ہے یا زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو اس پودے پہ بھی اس بیماری کا حملہ جو ہے یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے پھر جن باغات میں ہم فصلات کی کاشت کرتے ہیں ان بیماری میں بھی اس بیماری کا حملہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ کنٹرول کی جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم نرسری سے شروع کرتے ہیں کہ نرسری سے یہ بیماری جو ہے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے اور ایسی نرسریاں جس میں یہ بیماری آتی ہے تو پورے کے پورے پودے جو آپ کو ہیں وہ پیلے نظر آئیں گے اور ایسی نرسریوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیوندی جوڑ ہے یہ ایک ہمارا ایک ٹپیکل پلانٹ ہے یہ نرسریوں میں ہم جو ایک میاری پودہ تیار کرتے ہیں وہ اس طرح کا اگر اس کو ذرا اور قریب سے دکھائیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کا جو پیوندی جوڑ ہے وہ زمین سے کم از کم ایک ٹھوٹ ہونچا ہے تو ایسے پودے جو ہوتے ہیں اس میں پھر اس بیماری کا حملہ سب سے کم ہوتا ہے یہ نیچے آپ کو کھٹی نظر آ رہی ہے ہوں پر بڑھتا نظر ہے یہ تقریباً زمین سے ایک ٹھوٹ ہونچا جو ہے اس کا پیوندی جوڑ ہے تو جتنا پیوندی جوڑ زمین سے ہونچا ہوگا اتنا اس بیماری کا حملہ اس پودے پہ سب سے کم ہوگا اس کے بعد ہم نے غیر نمیاتی یا غیر کیمیائی تدارک میں جو ہم اس کے پانی کی جو زیادتی والی بات ہم کر رہو تو سب سے پہلے ان پودوں کو پانی کا جو ہے وہ مقدار کو کم کرنا ہے تو یہ ہماری اکثر بغاقت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ پانی کی زیادتی کرتے رہتے ہیں بغیر ضرورت کے پودوں کو پانی لگاتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ پھپوندی جو ہے پانی کی جب بھی زیادتی ہوگی جو جو اس کے جو پھپوندی کے جو بھی جائیں جو سپورز ہیں وہ حساب سے جو ہے وہ پھر پھیل جاتے ہیں اور پورے علاقے میں وہ پھر بیماری فلا دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم سسسٹم آف ایریگیشن میں ہم پودوں کو صرف کھالیوں میں پانی لگائیں گے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پانی پودے کے تنے کو بھی نہیں چھوے گا اور پانی جو ہے ضرورت کے مطابق پودوں کو لگے گا تو اسے نہ صرف ہمارے پانی کی بچت ہوگی بلکہ پودے کی صحت اور بیماری جو ہے کنٹرول ہو جائے گی اور پودہ جو ہے کوالٹی کا پھل پیدا کرے گا اس کے علاوہ یہ تصویرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم بغات میں برسیم کی کسپوٹ کرتے ہیں تو جن بغات میں یہ برسیم یا لوسن وغیرہ لگاتے ہیں تو ان بغات میں پانی کی زیادتی جو ہے وہ فطری طور پر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن بغات میں مثلسل دو یا تین سال برسیم لگتا رہے تو اس کے تقریباً دس پندرہ پرسنٹ پودے جو ہے آپ کو دور سے ہی نظر آ جائیں گے کہ وہ پی لے ہو کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تصویر میں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ باغ میں برسیم جو ہے لگائی گئی ہے اور اس باغ میں پانی کی زیادتی ہوگی اور یہ پودے جو ہے اس میں پھر گموسیج کی بیماری شروع ہوگی یڑوں پہ آئے گی پورا پودا خوشک ہو جائے گا تنے پہ آئے گی اور وہ جس شاخ پہ آئے گی تو وہ شاخ پہ خوشک ہو جائے گی تو یہ جو غیر کیمیائی طریقہ تدارک میں ہم اس میں نرسری سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد پانی کو کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد فصلات کی کارٹ جو ہے اس کو آہ کم سے کم باغات میں منع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کے کیمیائی طریقہ تدارک پہ آتے ہیں اور کیمیائی طریقہ تدارت میں اس میں جو ہے صرف صرف ہم کلچرل پریکٹیسز سے بعد اس کی بیماری کو ہم کٹرول نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس میں ہم کیمیائی طریقہ تدارت جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے نرسری سے شروع کرتے ہیں کہ نرسری کا جو ہم جو ہے بیڈ تیار کرتے ہیں تو اس کو پہلے اس کی فیمیوگیشن کرواتے ہیں اور تاکہ وہ جو زمین ہے وہ جراسیم اور اس فیٹ آفترا فنگس کے جو ہے سپور سے وہ اس کو پاک کرتے ہیں اس کے بعد اس نرسری والی جگہ کو ہم فیومیگیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو ہم ریڈویل گولڈ سے یا ایلیٹ سے یا اس طرح کہ ہمارے پاس ایسے فنگیسائیڈ ہیں جو ہم نرسری میں جب ہم سمین میں ڈال دیتے ہیں تو ہماری نرسری جو ہے وہ اس بیماری سے پاک ہو جاتی ہے بڑے بغات میں جہاں بھی یہ گموسیس کا ایشو شروع ہوا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہم سائل سے شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ زمین میں ہمارے ففوندی موجود ہوتی ہے تو یہ جڑوں پہ عملہ کرتی ہے اس کے لیے ہم جو ہے سائل میں اس کی فیومیگیشن اور سائل میں اس کی جو ہے اس کی ریڈویل گولڈ یا ایلیٹ بغیرہ کی اس میں فلٹنگ کروا دیتے ہیں تو ایسی جو زمین ہے جس کو ہم جس میں جو فنجھے سائٹ استعمال ہوگا تو یہ انشاءاللہ ففوندی کی جو ہے وہ سپور بغیرہ بیج بغیرہ ختم ہو جائیں گے تو پودے کی جو جڑے ہیں وہ اس ففوندی کی عملہ سے بچ جائیں گی تو اس میں ہم جو اس میں ہم جی کو سے عبد الرحمان صاحب یہاں پہ میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں جیسے آپ نے بتایا کہ جڑ اور تنہ کی اوپر ہمیں اس کا علاج جو ہے نا وہ ہمیں کرنا ہے ریڈویل گولڈ اور فوسی ٹائل ایلومینیم سے اچھا عبد الرحمان صاحب یہ جو نا یہ جس کو ہم گون کہتے ہیں یہ جو شاخیں ہیں اس کی اوپر بھی آتے ہیں اس کیلئے میں کیا کرنا چاہیے تو یہ جو اس کے لیے یہ ایک جو تنے کی جو اس تنے پر جب آتی ہے تو تنے کا اس طرح ہم کرتے ہیں کہ جس جو میں نے آپ کو شروع میں تصویر میں دکھایا تھا کہ جس حصہ سے گونڈ نکل رہی ہے تو اس حصہ میں سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ گونڈ کو کسی بھی تیز زارالہ سے اس کو خرچ لیتے ہیں چاپو وغیرہ سے خرچنے کے بعد ہم اس جگہ کی پیسٹنگ کر دیتے ہیں ریڈ مل گول یا فوسٹائل المونیم میٹل ایکزل منکوز کوئی بھی اس میں سے جو آویلیبا ہوگا تو اس کو اور آن آن بجچونہ کو ایک دس کی ریشو سے پیسٹ بنا کے ہم جو ہے اس متاثرہ جگہ کو اس کی گونڈ وغیرہ خرچنے کے بعد وہاں پیسٹنگ کر دیتے ہیں تو اس سے وہ جو یہ جو پارشیل انسیڈنس ہے بیماری کا کہ جو تھوڑے سے حصے پہ پودے پہ آتی ہے تو وہ حصہ جو ہے وہ پھر ریکاور ہو جاتا ہے اور پودہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جڑوں میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ جب ہم جڑوں میں اس کا ٹریٹ کرتے ہیں تو جڑوں میں جب ہم یہ دوائی ڈالیں گے تو وہ جڑوں سے پتوں تک دوائی چلی جاتی ہے اور پھر پورے پودے کے سسٹم میں آ جاتی ہے تو یہ جو شاہوں پہ گونڈ ہوگی یا تنے پہ گونڈ ہوگی یا جڑوں پہ جو مسئلہ ہوگا تو وہ دوائی جڑوں میں ڈالنے سے پورے پودے میں چلی جائے گی اور پودہ ریکاور ہو جائے گا اور اس کے علاوہ ہم جو تیسرا طریقہ اعتدارہ کے استعمال کرتے ہیں وہ پھر ہے فولیر سپریے کا یہی فنجیس سائٹ جو ہیں ان کو ہم فوسٹائل المونیا یا میٹال ایکزل منکوزیب اسی فنجیس سائٹ کو ٹو پینٹ فائیو گرام اڈائی گرام فی لٹر پانی کے حساب سے ہم سال میں دو دفعہ پودے کے سپریے کر دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس بیماری کے جراسیم ہوتے ہیں سپورز بغیر ہوتے ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں اور پودہ جو ہے پھر وہ ریکاور ہو جاتا ہے تو یہ مختلف میتھڈ ہے اس کو بیماری کو کنٹرول کرنے کے جڑوں سے شروع کریں گے اگر تنے پہ آئے تو تنے پہ اس کی سٹم پیسٹنگ کر دیں گے اور اگر باقی اسے پہ آئے تو سارے پودے کو سبرے کر دیں گے تو اس طرح جو ہے یہ بیماری کے جراسیم جو ہیں وہ بلکل ہی ستم ہو جائیں گے اور پودہ ہمارا جو ہے وہ بھال ہو جائے گا جی بڑے مہربانی آہ عبدالعامان صاحب آچھا ناظرین آہ عبدالعامان صاحب آہ سے ہم نے آج جس کو ہم گوندوالی بیماری اور سیڈن ڈید مطلب ایک دم سے پودہ خوشک ہو کے مر جاتا ہے یہ دو چیز ہم نے آج عبدالعامان صاحب سے سیکھی اور اس کا جو آہ جن کے اس کے جو علامات ہیں وہ بھی ہم نے عبدالعامان صاحب سے سیکھے اور اس کا انسیدات جس کے حوالے سے عبدالعامان صاحب نے ہمیں بتایا ہے سب سے پہلا آہ کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کو پانی کم دینا چاہیے دوسری بات جب ہم نرسری آہ آہ کی سیلیکشن کرتے ہیں تو وہ ایک فوٹ کی اوپر جو یہ جگہ پھر قلم لگتا ہے اگر وہ والی نرسری آپ کو ملے تو اس کو ترجیح دیں تیسری بات یہ ہے کہ جس میں ہم آہ مطلب دوسری کراپس ہم لگاتے ہیں جس طرح آہ عبدالعامان صاحب نے ہمیں برسیم کا بتایا ہے کہ ہمیں برسیم آہ نہیں لگانے چاہیے آہ چوتھی آہ جو کلچر پریکٹس تھی وہ آہ انہوں نے ہمیں یہی بتائی کہ جس کا جو ایرگیشن سسٹم میں اس کا وہ جو طریقہ ہم نے بتایا ہے جس میں ہم نے ایک تصویر آپ لوگوں کو پیش کی آہ اس کے مطابق آپ کو ایرگیشن سسٹم ان کو دینا چاہیے اچھا ایک گزارش ایک گزارش میں نے یہ کرنی ہے کہ ہم اکس زیمدار بھائیوں کو یہ اکثر جو ہے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا سال میں ایک دفعہ سال میں ایک دفعہ میٹل ایکزل منکولیب یا فوسٹائل المونیم اس کی پورے باغ میں دو کیجی فی ایکڑ کے حساب سے سردیوں کے شروع میں یعنی جب یہ مارچ اپریل کے مہینے میں آپ نے باغ میں فلڈنگ کروانی ہے تو جس باغ میں ہم نے یہ استعمال کیا ہے تو اس کے اس باغ میں یہ پھر جو ہے یہ ایشو شروع نہیں ہوتا ہے یہ گموسیز والا یہ سیڈن ڈیتھ والا پرابلم بنتا ہی نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ دار بھائیوں سے پزارش ہے کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے یہ جو ہم نے فنجسائٹ بتایا ہیں ان کا کم از کم ایک کلو اور زیادہ سے زیادہ دو کلو فی ایکڑ کے حساب سے پورے رقمے میں فلڈ کرا دیں تو اس سے آپ کے جو صحت مند پہ دیں وہ بھی ہرے ہو جائیں گے اور جو بیمار ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے اس بیماری کو ہم جڑ سے کنٹرول کر لیں گے اچھا ایک دفعہ پھر شکریہ عبدالعامان صاحب عبدالعامان صاحب نے جو بھی بات ہے کہ میں امید رکھ رہا ہوں کہ جہاں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بخوبی ان سے جان چکے ہوں گے اور وہ اپنے ذہن میں یاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اچھا آج ہمارا جو جتنے بھی ہمارے ترشاوہ باغات یعنی سٹرس کے اوپر جتنے بھی بیماریاں آتی ہیں وہ ہمارا آج کا آگری کس تھا انشاء اللہ ہم اس کے بعد جو آنے والی کسٹیں ہم آگری کے حوالے سے پیش کریں گے ترشاوہ باغات میں جتنے بھی کرو کا آٹیک آتا ہے تو میں اپنے ناظرین سے اجازت لینا چاہوں گا اللہ حافظ